السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب محراز اور شب برات کی رات میں کتنی رقعت نماز پڑھی جاتی ہے کون کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ٹیپ بائی اس ٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں تو ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے گا ویڈیو کو اس کی پر بلکل مت کریے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو شب محراز اور شب برات کی راتیں پاک راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں آپ جادہ سے جادہ عبادت میں اپنے وقت کو گزارے آپ جادہ سے جادہ تسبیح پڑھیں نماز کی بات کریں تو آپ قضائے عمری نمازیں جرور ادا کریں قضائے عمری وہ نمازیں ہوتی ہے جو ہم سے پہلے وقت میں چھوٹ چکی ہوتی ہے تو آپ قضائے عمری پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اس کے بعد میں آپ دو رقات نماز صلات التوبہ کی نماز پڑھیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اس کے بعد آپ صلات الخازت کی نماز پڑھیں آپ کی زدنی بھی جائج اور نیک خاجتیں ہیں خواہشیں ہیں ان کے لئے دعا کریں اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جرور قبول ہوگی ان نمازوں کے لنک ہم ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں تہجد کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تہجد کی نماز ادا کریں جیدہ سے جیدہ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ دو دو رقات کر کے یہ نفل نمازیں ادا کریں آپ کو یہ نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد میں تین مرتبہ سورہ اقلاس پڑھیں یہ نمازیں آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نمازیں ہیں اور آخر میں نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں دس مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں اور سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اس طرح سے آپ ان راتوں میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنے تمام قریب لوگوں میں شیئر وی کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو یہ نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے اور ان نمازوں کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے